نمسکار تارہ ترہ بہت یوٹیوب چینل کے اندر آپ سبی کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے اور آپ مارے چینل پر نئی ہے تو چینل کو سسکرائب ضرور کریں کانگریس اور ایم بی اے گھٹ بندن کے بیچ میں ایک بار پھر دوستو تہل کا مچ چکا ہے جا سمبا جی نگر نام رکھنے کو لے کر کانگریس پارٹی میں پوری طریقے سے کل ہے سامنے آ چکی ہے وہیں کانگریس کے نیتاؤں نے سونیا گاندی سے ڈلی کے اندر ملاقات بھی کیے اور اس کے بعد میں انہوں نے بڑا اعلان کیا ہے کہ ایم بی اے گھٹ بندن مہاراشترا ادھو تھاکرے کی سرکار سے کانگریس اپنا گھٹ بندن واپس لے گی اور وہ بھی اسی مہینے کے انتیم دوران کے اندر جس کا راہول گاندی اور سونیا گاندی نے ٹویٹ کر کے یہ بڑی زانکاری بھی دیئے دوسری اور کانگریس پارٹی کو رائے بیلی اتر پردیس سے بڑا جھتکہ لگا ہے قریب 35 نیتاؤں نے استیفہ دے دیا ہے کانگریس پارٹی سے اور سونیا گاندی کو استیفہ لیٹر بھی لکھ کر بیج دیئے گئے جس کے بعد رائے بیلی سے کانگریس پارٹی کو بڑا جھتکہ لگا ہے جہاں اسمرتی ایرانی نے پہلے بڑی گوشنا کی تھی چناؤں کو لے کر گزبار وہاں سے اکھاڑ کر فیک دیں گے کانگریس پارٹی کو امیٹی کے اندر سے اور جہاں ویسا ہی کچھ دیکھنے کو ملا ہے اور اسی ایکشن کے بعد بی جے پی پارٹی کے اندر کانگریس کے قریب 35 نیتاؤں سامل ہو گئی ہے جو سب سے بڑی خبر ہے مہاراشٹرہ ایم بی اے گھٹ بندن کے آئے بوچال کے بعد میں لگا اتار ادو تھاکرے اور کانگریس کے بیچ میں کھنچا تانی بڑھ چکی ہے اور ادو تھاکرے کے استیفہ دے سکتے ہیں جو بڑی خبر سامنے آ سکتی ہے حالانکہ سرد پوار اور عزید پوار نے بڑا اعلان کیا کہ مہاراشٹرہ ایم بی اے گھٹ بندن کے اندر اگر ایسا ہی چلتا رہا تو جلد کوئی سرکار گرنے کی پوری سنبھاونا آئے اور سرد پوار نے بیان دیتے ہوئی بھی کہا کہ عزید پوار کے نیترتوں میں قریب 15 ویدائق جو بی جے پی کے سمپرگ میں بتائے جارہے ہیں جو جلد بی جے پی کے ساتھ میں اُلٹ پیر کر کے سوشینہ کو بڑا جھٹکا دے سکتے ہیں دوسری اور پسیمی بنگال کے چناؤ کے اندر ممتہ بندر جی کے قریب تین سو کارکرتا اور نیتاوں نے ٹی ایم سی پارٹی کو چھوڑ دیا ہے حالانکہ ابھی تک بھاجپا کے اندر جانے کی انہوں نے گوشنا نہیں کی ہے لیکن یہ ممتہ بندر جی کو بڑا جھٹکا ہے ویدان سبہ چناؤ 2021 سے پہلے کیونکہ اپریل یا پھر مائی کے اندر ویدان سبہ کے چناؤ ہونے والے اور اس سے پہلے ہی بھاجپا پارٹی لگا تار بڑے اوپریسن چلا رہی ہے ٹی ایم سی ممتہ بندر جی کے خلاف میں اور ممتہ بندر جی کے ہی کوئی ودائق اور نیتا پارٹی کو چھوڑ بی جی پی کے اندر سامل ہو رہے نظر بھی آ رہی ہے دوسری اور سیو سینہ نے بھی پسیمی بنگال کے اندر چناؤ لڑنے کا فیصلہ کیا جہاں ممتہ بندر جی نے سیو سینہ کو بھی اپنی دو ٹکی بات میں ایک بڑے بیان دے دی ہے جہاں سیو سینہ پارٹی کے اندر بی جی پی پارٹی نے بھی کارک کی زمانت ضبط کروائے گی پسیمی بنگال کے اندر سیو سینہ پارٹی کیونکہ پسیمی بنگال کے اندر اووی سی نے بھی اعلان کیا ہے اور گٹ بندن کے طور پر ممتہ کے خلاف چناؤ لڑنے کا جو فیصلہ لیا ہے اس کے بعد ممتہ بندر جی نے اووی سی کی پوری طریقے سے ہکڑی نکال کر رکھ دی ہے لیکن دوستو کانگریس پارٹی کے خلاف میں جو سب سے بڑا آپریشن شروع آیا ہے اور کانگریس کے نیتا خود انہیں بڑے سے بڑے جہاں جھٹکے دے رہے ہیں اس کے بعد کان دنکہ گاندی وادرا بھی پوری طریقے سے بوکھلا رہت ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ کانگریس سے لگا تار بڑے سے بڑے جھٹکے آ رہے ہیں جہاں قریب 35 ایک ساتھ استیفہ آنے کے بعد سونیا گاندی بھی بوکھلا چکی ہے وہیں آپ کو بتا دے کہ سونیا گاندی اور راشتی ادھق سپد کے لے کر بھی کئی بار سونیا گاندی کے خلاف میں بھی ان کے نیتاؤں نے اپنے استیفہ پتر اور لیٹر بھی لکھے ہیں لیکن اس بار جو مہناشترا کی سیاسی راجن مہنیتی میں بسال آیا ہے دوستو اس کے عب روکنا بڑا مشکل ہوگا دوسری اور سنجیر رہوت نے راجیپال بغس سنگھ کوسیاری کے اوپر بھی بڑا آج بیان دیتے ہوئے کہا کہ راجیپال بھی چاہ رہے ہیں مہناشترا کے اندر ایم بی اے سرکار کو گرانا اسی وجہ سے وہ راجیپال کے پاس میں قریب بارہ ناموں کی لسٹ بھیجنے کے بعد بھی وہ منونت نہیں کر رہی ہے اسی وجہ سے انہوں نے بڑے کٹاکس بڑے اور چیتاؤنی دیتے ہوئے بھی کہا کہ ج جل سے جلد راجیپال ان لوگوں کو منونت کرے جہاں نواب ملیک اور سیوشنہ پارٹی کے نیتاؤں کے دوارہ راجیپال کو ناموں کی لسٹ دی گئی تھی لیکن ابھی تک کوئی بڑا رسپونس نہیں دیا ہے راجیپال بغس سنگھ کوسیاری نے جس کو لے کر سیوشنہ ایم بی اے گٹ بندن نے ناراجگی بھی ظاہر کی ہے لیکن راجیپال بغس سنگھ کوسیاری بھی بڑا ایکشن جلد لیں گے ایم بی اے گٹ بندن کے اوپر کیوں گی لگاتار کانگریس پارٹی اور ایم جہاں سیوشنہ سرکار کے بیچ میں جو کھینچا تانی دیکھنے کو ملی ہے اسی کے سمرتن میں آج ادھر تھاکرے نے بھی ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ اورنگ جیو سیکیولر سے ہمارا کوئی ناتا نہیں ہے اور بالا صاحب تھاکرے نے بھی کہا تھا کہ اورنگ آباد کا نام بدل کر سنبازی نگر ہونا چاہیے جو سیوازی مہاراج کے فترت ہے اور انہوں کے نام پر سنبازی نگر نام رکھنا ہوگا اسی وجہ سے انہوں نے جلد اب بڑا اعلان انہ کی سنب اور اگر سنبازی نگر نام کیا جاتا ہے تو کانگریس پارٹی استیبہ دے سکتی ہے ایم بی اے گٹ وندن سے وہیں دوستو اسی بات کو لے کر کانگریس پارٹی کا بھی بے نکاب چہرہ سامنے آ چکا ہے جہاں سرکولر گینگ ایک طرف سے مسلم لوگوں کے ساتھ میں کھڑی نظر آ رہی ہے کیونکہ جہاں ایک طرف سے یہ بڑا خلاصہ بھی ہے جب مکسمیر کے اندر جو گپکار گینگ مل کر کمیٹی بنائی ہے اس کے اندر کانگریس ان کی مہم نیترتوں کر رہی ہے س گپکار گینگ کے اندر بھی کئی بڑے خلاصے بھی ہو چکے ادارہ تین سو ستر کو واپس لانے کے لیے دوسری اور امریکہ کے راشت پتی ڈونالڈ ٹرمپ کا سمیں انتیم سمیں آ چکا ہے 20 جنوری کو نو نروہ چیت راشت پتی جان بائی ڈین سپٹ لیں گے لیکن اس سے پہلے ہی امریکی وائٹ آؤس کے اندر کافی زیادہ ٹرمپ کے سمرتکوں کے دوارہ بوال بھی کاتا جا رہا ہے جس کو لے کر مہاراشترا کیبینیٹ منتری رامداز اٹھا بھی بیان دیتے ہوئے میڈیا سے کہا ہے کہ وہ جلد ٹرمپ سے بات کریں گے جو وائٹ آؤس امریکی سنسد بھون کے اندر ہوا ہے وہ نہیں ہونا چیئے وہیں اس کو لے کر پی اے موڈی نے بھی نیندہ کرتے ہوئے ٹویٹ بھی کیے کہ ایسا نہیں ہونا چیئے تھا لیکن جو ٹرمپ کی سمرتک تھے اور ٹرمپ خود اس بات کو ابھی تک نہیں مان رہے کہ ان کی آر ہوئی ہے یا پھر نہیں ہوئی ہے امریکہ کے اندر دوسری اور بیہار کی سیاسی راجنیتی کے اندر بڑا بچال آیا جہاں تیجسوی یادو کے قریب تیس ودائکوں نے آئی کورٹ کے اندر یاچی کا داخل کی ہے چناؤ کے اندر گڑ بڑی اور عوید مت پڑھنے کیوں لے کر یاچی کا داخل کی ہے اور اس کے بعد میں تیجسوی یادو نے بڑا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ان کے دوارہ دی گئی یاچی کا وہ واپس بھی لے سکتے ہیں اگر نتیش کمار انڈیے سے رشتہ توڑ مہا گھٹ بندن میں سامل ہو جاتے ہیں کیونکہ جو تیجسوی یادو کے نیتہ ہیں وہ لگاتار یہ بیان دے کہ اسی سال یا پھر اسی مہینے کے اندر انڈیے کی سرکار گرے گی اور جلد تیجسوی یادو سی ایم بنیں گے وہ بھی بیہار کے لیکن نتیش کمار نے بھی بڑی فٹکار لگا دی ہے اب اپنے چناؤی مہاول کے اندر بیہار کی راجنیتی کے اندر اسی کے ساتھ مہاراشترا کے بی ایم سی چناؤ میں سیو سینہ کانگریس کے الگ راستے ہو چکے ہیں اور اس بار بی ایم سی کے چناؤ میں الگ سے چناؤ لڑے گی دونوں پارٹیاں حالانکہ ویدان سوا کے اندر ان کا گھٹ بندن ہے اور جہاں ایم بی اے کی سرکار بنی ہوئی ہے اس کو لے کر بھی کئی بڑے سنچے کھل کر سامنے بھی آ رہے ہیں کہ اب جلد بڑا بھوچال آئے گا اس پوری سرکار کے اندر اور پوری طریقے سے تحس نحس ہو جائے گا ایم بی اے گھٹ بندن اس کی وجہ سے بی جے پی کے پوری مکہ منتری دیواندر فردرنش نے بھی بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ جلد ایسا بڑا بھوچال آئے گا اور راشتہ پتی نہیں بلکہ راجے پال بھگت سنگھ کوسیاری بھی لگا تار چارے کی مہاراشترہوں کے اندر پھر سے بی جے پی کی سرکار بنے اسی وجہ سے سنچے رہوت نے بھی نسانہ ساتھ دیا ہے اور ایک بار پھر بڑی راجنیتی اٹھا پٹک سامنے آ سکتی ہے وائی کنگنا رانوت کے ساتھ میں بھی پوستاج جاری ہے اور اس دوران ممبئی پولیس کے ساتھ میں کنگنا رانوت کی کل ہوئی پوستاج کے دوران وائی پلس سیکیورٹی کے ساتھ ابھی نیتری پہنچی تھی جہاں سوسان سنگھ راجپود کو لے کر کنگنا رانوت نے بولی وڈ کو پوری طریقے سے بے نقاط کیا تھا اس کے بعد میں سیوشنہ پارٹی کے اندر سامل ہوئی اور میلا ماتونڈ کر کو لے کر بھی کئی بڑے کھلا سے بھی کیے گئے تھے اور اسی وجہ سے ممتہ بنر جی سے لگا کر کئی بڑے نیتاؤں نے بھی لگاتار نئے نئے بیان دینے شروع کر دیئے اور دیکھنا یہ بڑا دلچپس ہوگا راجنیتی کے اندر کہ پسیمی بنگال کے ویدان سبح چناؤں میں اگر ریکوڈ دیکھا جائے تو ممتہ بنر جی کافی زیادہ بوال بھی مچاتی ہے اور اس بار بھی دیکھنا ہوگا جہاں بیجے پی پارٹی نے اپنا پورا جور لگا دیا ہے پسیمی بنگال کے ویدان سبح چناؤں دو جاریکیس کے اندر اور اپینین پول کے اندر یہ دعویٰ کیا جارہا اس بار کی تین سو سیٹوں میں سے قریب بیجے پی پارٹی کو دو سو سیٹیں ملنے کا انمان بتایا جارہ جس کے بعد ممتہ بنر جی کے کارے کرتا اور نیتاؤں کو کلے طور پر چھوٹ دے رہی گئی ہے کہ اگر بیجے پی یا وپکس کا کوئی بھی نیتا آنے کی ضرورت کرے یا گوشن اندر آنے کی کوشش بھی کرے تو ان کے اقلاب وہ بڑا ایکشن لے سکتے ہیں کیونکہ حالی میں جی پی نڈا اور گریومنطری ہمیں ساکھ کے دوران کیے گئے روڈ سو کو لے کر بھی کافی زیادہ سرچہ میں بھی رہا تھے ممتہ بنر جی اور اس بار بھی بڑا ممتہ بنر جی سرچہ میں انہی والے اس پسیمی بنگال کے ویدان سبات چناؤں میں مہراشترا کے اندر جہاں سرد پوار ادھو تھاکرے اس پورے اس بغاوت کے سرکو دوانے کی جہاں کوشش کر رہی ہے تو کانگریس پارٹی ان کو لگاتار ہوا دیتی بھی نظر آ رہی ہے اور یہ بڑی خبر سامنے ہے کہ اس بار مہراشترا کے اندر بھی کئی بڑے نیتا استیفہ دے سکتے ہیں ایم بی اے گٹ بندن سیو سینہ سے اور بی جے پی کا دامن تھام سکتے ہیں کیونکہ جہاں اتر پردیس رائی بیلی اور امیٹی سے اسمرتی ایرانی کے اعلان کے بعد میں کہا گیا تھا کہ دو بیار چوویس کے اندر پوری طریقے سے امیٹی اور رائی بیلی سے بھگوام ہے یعنی بی جے پی کی ہو جائے گی اور ویسا بیان دینے کے بعد قریب پندرہ دن میں بعد میں یہ اثر دیکھنے کو مل رہا ہے کانگریس کے قریب پینتیس نیتاؤں نے سونیا کو استیفہ بیج دیا ہے اور ابھی تک سونیا نے ان کو لے کر زباب نہیں دیا ہے لیکن یہ بڑا بچال اور جھٹکہ ہے کانگریس پارٹی کے لیے جہاں راہول گاندی کسان اندولن کے اندر نظر آ رہے ہیں تو کسانوں کے خلاب بھی بڑا ایکشن لینے کی تیاری میں اس لئے دو مہنے سے لگاتار کسان اندولن کر رہے ہیں لیکن سپریم کورٹ نے بھی ساپ دور پر منع کر دیا ہے کہ جو کسی قانون بھی لائے گئی ہے وہ کسانوں کے سمرتن میں ہے اور ان کے خلاب میں نہیں ہے جلد سے جلد کسان اندولن کو ختم کرے اور اپنے گھروں کی اور لوٹ جائے انیتہ ان کے خلاب سپریم کورٹ بڑا آدیش نکال کر ایکشن لے گا اور اس ایکشن کے لیے وہ تیار رہے کسان اندولن جس کے چلتے راکیش ٹکٹ کو بھی اندر بھیجنے کی تیاریہ شروع ہو چکی ہے اور بھی کئی بڑے بیان سامنے آ سکتے ہیں وہیں آپ جڑے رہیں گے ہمارے ساتھ چینل کو سسکرائب ضرور کریں ملتے ہیں نائے اپ ڈیٹ کے ساتھ اب تک کے لیے جائے ہند وندی مات